بسم اللہ الرحمن الرحیم ناسٹر پبلک اسکول آن لائن سپورٹ سسٹم میں آپ سب کو خوش آمدی آج ہم اسلامیت میں باب دون ایمانیت و عبادات میں سبق روزہ پڑھیں گے روزہ سب مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں روزہ سال میں ایک ماہ کے فرض کیے گئے ہیں روزہ ہمیں گناہوں سے روکتا ہے اشاد باری طالع ہے جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے مقاصد روزہ کے معنی مفہوم جان سکیں روزہ کی اہمیت جان سکیں روزہ کے فائدے جان سکیں معنی روزہ اسلام کا اہم رکن ہے عربی میں روزہ کو سوم کہتے ہیں سوم کے معنی رک جانا اور ٹھہر جانا ہے روزہ صبح صادق سے غروب افتاب تک ہے روزہ صحت من انسان پر فرض ہے ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیے گئے تھے اشاد باری طالع ہے اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے روزہ کی اہمیت و فضیلت روزہ کی اہمیت و فضیلت پڑھیں گے روزہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں اس دروازے میں سے روزہ دار داخل ہوں گے روزہ دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی شادہ باری تعالیٰ ہے تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزہ دار کے افتار کے وقت دوسری عادل بادشاہ کی اور تیسری مظلوم کی اس ماہ کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ہے جسے لیلت القدر کہتے ہیں اس رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس ماہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائیں روزہ سے انسان برائیوں سے اور گناہوں سے اشتناف کرتا ہے روزہ کے معشرتی اثرات روزہ رکھنے سے مسلمانوں کا اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے افطار کرے تو خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو روزہ کے باعش خوش ہوگا روزہ سے معشرت میں تقویہ و پرہزگاری اور برداشت کی فضا قائم ہوتی ہے روزہ سے غریبوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے روزہ سے رویداری اور درگزر کو فروغ ملتا ہے روزہ کی حالت میں انسان جھوٹ پریبکاری سے اشتناف کرتا ہے ماہ رمضان میں مالدار مسلمان غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں جس سے معشرت میں خوشحالی پھیلتی ہے روزہ کے فوائد روزہ کے فوائد مندرجہ زیل ہیں روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ماہ رمضان میں روزہ دار نظم الزب اور وقت کی پابندی کا عادل ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کی اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سہری اور افتاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے روزہ رکھنے سے غریب اور نادار لوگ کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے جائزہ آج ہم نے سبق روزہ پڑھا روزہ کے معنی پڑھے روزہ کی اہمیت و فضیلت معاشرے پر روزہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور روزہ کے فوائد پڑھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا ہومورگ سوال نمبر ایک روزہ کے کوئی پانچ فوائد لکھیں سوال نمبر دو روزہ کے حوالے سے کوئی ایک ایسی حدیث کا ترجمہ اپنی کاپی میں تحریر کریں